ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چاہ کر چینل کو سبسکائب کر لینا اور بیل آئیکن کو آن کرنا ہے تاکہ سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میرے ویڈیو اپلوڈ ہوئی کی نہیں ہوئی جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نے دیکھا تھے ویڈیو کو بہت سارے نوٹفیکشن پرابط ہوئے تھے اور ویڈ انہیں اگنور مارتا ہوا گلیڈیٹر میں ہیلو گرامنگ ایمیج میں وہاں پرویس کر جاتا ہے جب ویڈیو گلیڈیٹر میں پرویس کرتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ادھگ ویڈ کے ساتھ ویڈ کو چیز کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تب ہی ہم ویڈ کے اپوننٹ کو دیکھتے ہیں جو سوچ رہا تھا کہ کل رات میں نے ایک اصلی ویڈیو دیکھ لیا تھا جو اتنی سائی لوگ میرا یہاں پر آئی ہیں اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تب ہی وہاں ویڈ کے طرف دیکھتا ہے اور تب ہی اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کیا یہاں ڈولر ہیں میرے لڑائے ایک فرشید وقتی سے ساتھ ہو رہی ہے اس کے بعد میں ہم ویڈ کے اپوننٹ کو دیکھتے ہیں جو ویڈ کی طرف کس ہوتا ہوا اور چلاتا ہوا سوچتا ہے کہ یہ آدمی جروری کوئی سیلیبریٹی ہوگا مجھے اسے جلدی سے مانے دو اور پھر میں بھی مشہور ہو جاؤں گا اور ویڈ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بہت تیج گتی سے دوڑتا ہوا اور اپنے چاوکوں کو گھوماتا ہوا آتا ہے اس کے بعد میں وہاں جو آس پاس کے جتے بھی لوگ ویڈ کا مقابلہ دیکھنے کے لئے آئے تھے بہت ہی سیریس ہو کر ویڈ کا مقابلہ یعنی کی ڈولر کا مقابلہ دیکھنے لگتے ہیں ویڈ بھی اپنی پھول سٹرنٹ کے ساتھ اس بندے کے اوپر جاتا ہے حملہ کرنے کے لئے اس کے بعد میں ہم ویڈ کے اپوننٹ کو دیکھتے ہیں جو ویڈ کی طرف آستا ہوا بولتا ہے کہ ایسا مروک میں نے پہلے باہر دیکھا ہے جو میرے چاکو کو ننگے ہاتھوں سے ڈیفینڈ کرنے کے لئے آ رہے ہیں جیسے ہی ویڈ اپنے اپوننٹ کے پاس آتا ہے تو ویڈ کا اپوننٹ ویڈ کے اوپر چاکو سے حملہ کرتا ہے لیکن ویڈ اس چاکو سے توڑا سا تیرچہ ہو کر اس سے بچ جاتا ہے اس کے بعد میں ہم ویڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے اپوننٹ کے اوپر بہت ہی ادھک مکوں کی بارست کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اپنے چاکو کو آگے رکھ لیتا ہے اور ویڈ اس کے اوپر ایک جوردار پنچ سے وار کر دیتا ہے اور اس کے دھانتوں کو باہر ہی نکال دیتا ہے جیسے ہی ویڈ اپنے اپوننٹ سے جی جاتا ہے تو آس و آس کے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہر ڈولری ہیں یہاں اب اس واسنے طریقے سے مکے باجی کرتا ہے جسے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈولری ہیں اور انہیں ویشواس بھی ہو جاتا ہے پوری طریقے سے اس کے بعد میں اچانک سے بھی چینج ہوتا ہے اور ہمیں سیکر گلاتک کا آفیس روم دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کے ایک اسسٹینڈ سیکر گلاتک کو آواز لگاتا ہو بولاتا ہے کہ ڈولر کا میچ سٹارٹ ہو گئے اور سبھی لوگ بہت بیتابی سے اس کا میچ دیکھ رہی ہیں تو آپ کہاں جلدی سے آ جاؤ جیسے ہی سیکر گلاتک اپنے اسسٹینڈ کے پاس آتا ہے تو اسے بولتا ہے کہ جلدی سے جلدی لائف پرسارن کرو اور تبھی ایک بندہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی کمرہ برا ہوا ہے تبھی وہ بولتا ہے کہ میں اندر ہوں اندر ہوں چنٹا مت کرو تبھی ویر اپنے اپونینٹ کو دیکھ کر کہتا ہے یار یہ تو لڑنے کا اکھاڑا سا بن گئے ہیں لالتیں میرے اوپر اس کے بعد میں ویر کی اگلی اپونینٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکی تھی جو بہت ہی جدہ شندر تھی اور کاتلانہ تھی جیسے وہ لڑکی ویر کے سامنے آتی ہے تو اپنی لڑائی کا پوزیشن میں آ جاتی ہے اور ویر کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہوتی ہے اس کے بعد میں سیکر گلاتک اس لڑکی کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بہت ہی جدہ شندر جو لڑکی ہیں میں اسی جانتا ہوں یہ بہت ہی بڑے افخاندان کی ہیں ساتھ تھی سے گلاتی اس لڑکی کا پریچے بھی بلد دیتے ہیں کہ یہ اس پریوار کی ہیں اور فلانا فلانا اس کے یہ یہ ہے اس کے بعد میں میں ویر کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی ویر کے مکے کو آسانی سے ڈیفینڈ کر سکتی تھی یعنی کر لیتی ہیں ویر یہ دیکھ کر چوک دیتے ہیں کہ یہ میری طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی سے فائٹ کرتا ہو سکتا ہے کہ میرا اس طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے میرا تا ارادہ کیول ڈونگزوان ستر کا پریکٹس کرنے کا ہے اور میں یہ کرتا روں گا ادھر ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کو پر حملہ کرتا ہے وہ لڑکی اسے ڈیفینڈ کر لیتی ہے اس کے بعد ویر ایک اور حملہ کرتا ہے اور وہ لڑکی پھر سے اسے ڈیفینڈ کر لیتی ہے اور اسے ویر کو پاکھنڈی کرتی ہے ویر ادھر سوچتا ہے کہ یہ لڑکی بہت ہی توریت پر کیلیا دیتی ہے اس کے بعد میں لڑکی سوچتا ہے لڑکا بلکلی بے سرمی اور بے کوپ ہیں اس کے بعد میں ویر اس پر لگاتار حملہ کرتا ہے اور اس سے وہ لڑکی بستی رہتی ہے ویر سوچتا ہے اسی اتنی آسانی سے نہیں ہے رہا جا سکتا ہے اور ویر اس کے اوپر لگاتار حملہ کی بوچھار کر دیتا ہے اور وہ لڑکی بستی رہتی ہے اس کے بعد میں ہم سیکرک لٹے کو دیکھتے ہیں جو من میں سوچ رہتا ہے کہ اگر اس کے پریوار کی سپیشل جینو آرٹ کرنی ہوتی تو ویر اسے کپکایا رہا دیتا ادھر ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کے اوپر لگاتار نکلی پنچ مار رہا تھا تو وہ سوچ دیں گے مجھ پر نکلی پنچ مار رہا ہے اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں اسے آسانی سے ہرا سکتی ہوں اور ایک پنچ اسلی مار سکتی ہوں جب یہ لڑکی ایسا سوچ کر ویر کیوں پنچ کو روکتی اور ایک ہاں سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے تو ادھر ویر اسے اسلی میں ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے وہ لڑکی پیچھے کی طرف گر جاتی ہے اور اپنے آنکھیں بند کر لیتی ادھر ویر بولتا ہے یہ پنچ اسلی تھا اس کے بعد میں گلیٹیٹر کے اندر ہم سیکر پولاتے کو دیکھتے ہیں جو ویر کے میچ کومیٹر کرتا ہے اور وہ کرتا ہے اگر وہ لڑکی ڈیفینٹ کرتے رہتے تو سائد وہ ابھی تک کھیل دی ہوتے لیکن اس نے کچھ گلتے کی اور وہ ہار گئی ہے تب ہی ویر اس لڑکی سے بولتا ہے کہ تم نے اچھی لڑائے کی لیکن تمہاری کمیاں مجھے نظر آ گئی تھی اس لئے میں تمہیں ہرا پایا ہوں یہ در ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کو مار دیتا ہے وہ وہ وہاں سے گئے بوجھتے اور آس پاس کے سبھی لوگ ویر کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ ویر سے بولتے ہیں مجھے اپنا آٹوکراب دو پلیس اس کے بعد میں ویر چینجھو تا ہے ہمیں روحی کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر روحی بھی ویر کے اس مقابلے کو دیکھ رہی تھی جو وہ ڈولر بن کر لڑ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھی تب ہی ویر کا ویڈیو کال آتا ہے ویر اسے بولتا ہے کہ تم اتنی زیادہ خوش کیوں ہوں تب ہی روحی ویر سے بولتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی ایک گولور کی فیڈ دیکھتی جس کا نام ڈولر تھا تب ہی ویر اسے بولتا ہے کہ اب تم ڈولر کی فین ہو تب ہی روحی ویر سے بولتا ہے کہ ڈولر کو کون پسند نہیں کرتا ہے وہاں ان بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو جو خیم میں ڈالتا ہے لیکن ویر ادھر بولتا ہے کہ تمہارا ویپنٹ تمہارے سامنے لیکن تم اس پر دیان نہیں دے رہے یہ اچھی بات نہیں ہے تب ہی روحی صبر تمہاتی ہوئی ویر سے بولتا ہے اگر آپ کو ڈولر پسند نہیں ہے تو مجھے بھی وہ ڈولر پسند نہیں ہے آج کے بعد میں اس کی فائٹ نہیں دیکھوں گی اتنا کہتے ہی اپیسوڈ ختم ہوتا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا کمینٹ کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا